تو یہ سورج جس کے تعلق سے کئے حدیثوں میں آیا ہوا ہے اصل میں یہ سورج کرتا کیا ہے سورج کے نظام اور سسٹم کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حدیث میں سمجھایا کہ سورج روزانہ اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے اور وہاں جاکے سجدہ ریز ہوتا ہے سجدے میں پڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے روزانہ سورج اللہ کے پاس جا کر اجازت مانگتا ہے اللہ مجھے تلو ہونے کی اجازت دے دے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تلو ہو جاؤ تم مغرب مشرق سے جہاں سے تلو ہوتے ہو وہی سے تلو ہو جاؤ تو وہ ہوتا ہے سورج روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے سورج خود اللہ کا سجدہ کرتا ہے لہٰذا اللہ نے فرمایا لا تسجدو لشمس ولا للقمر تم سورج اور چاند کا سجدہ مت کرو وہ ذات جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اس کا سجدہ کرو